اسلام علیکم جب آپ لاہور سے موٹر وے کے اوپر انٹر ہوتے ہیں اور دورز اسلام آباد لاہور ڈود پلازا کروس کرتے ہیں تو آج کل بہت سارے بل بورڈ لگا دئیے گئے ہیں جن کے اوپر بڑی اپیلنگ ایڈز رکھی گئی ہیں فور ایڈویٹیزمنٹ آف نیو ہاؤسنگ سکیمز بہت ساری جس میں ابھی ان پروسس بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کے ایڈز لگا دئیے گئے ہیں میدہ ہمیشہ ماننا ہے کہ آپ کو جنرل چینج ان ٹرنڈز بتا دیتا ہے کہ لوگ آج کل کیا چاہ رہے ہیں یا آج کل کیا ان ہائی ڈیمانڈ ہے اتنے سارے ایڈویٹیزمنٹ بورڈز کا ہونا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کا لوگ انٹرسٹڈ ہیں بلکہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں لاہور کے اندر آ کے سیٹل ہونے کے لیے اور کسی بھی طرح لاہور میں اپنا گھر بنانے کے لیے جو کہ ایک ریلیٹیولی چھوٹے شہر سے آکے لاہور کے اندر سیٹل ہوا آلموسٹ دس سے پندرہ سال پہلے تو میں کچھ گزارشات کچھ تجاویز دینا چاہوں گا جن کو آپ کنسیڈر کیجئے اس قسم کی اٹریکٹیو ایڈز کو دیکھنے کے بعد فرسٹ آف آل تو یہ کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی جس قسم کی یہ ایڈز بنائی گئی ہیں ان کو مکمل ریسرچ کیجئے اپنی ریسرچ بہت کمپلیٹ رکھئے اور انڈیپینڈنٹ ریسرچ کیجئے کسی سے پوچھنے کی بجائے کسی ہاؤسنگ سکیم سے منسلک لوگوں سے پوچھنے کی بجائے انڈیپینڈنٹ ریسرچ کیجئے اور اپنی کومن سینس پہ بلیف کیجئے کیونکہ بہت ساری سکیمز کے اندر بہت سارا فراڈ چھپا ہوا نمبر دو یہ کہ لاہور آنے سے پہلے مزید کئی باتیں کنسیڈر کیجئے کہ بہت ساری ہاؤسنگ سکیمز منزود کر دی گئی ہیں لیکن ان ہاؤسنگ سکیمز کو فیوچر میں سپورٹ کرنے کے لیے نیئر فیوچر میں سپورٹ کرنے کے لیے انفرسٹرکچر نہیں بنایا گیا سڑکیں نہیں بنائی جا رہی ہیں ہاؤسپیٹلز سکولز کالجز یونیورسٹیز ان کا کوئی پلان نہیں ہے سینیٹیشن کا پلان نہیں ہے اور بہت ساری پلان کاغذوں میں ہے لیکن اس کا پریکٹیکل ایگزیکیوشن کا کوئی پلان نہیں ہے تو آپ صرف آج کو کنسیڈر نہ کیجئے آپ آج سے پانچ دس پندرہ سال کی زندگی کو دیکھئے کیونکہ پانچ سال تو آپ کو ویسے ہی اگر آج آپ سوچتے ہیں لاہور میں سیٹل ہونے کا آپ کو لگ جانے ہیں اصل تو آپ کی زندگی تب سٹارٹ ہونی ہے جب آپ نے دس سے پندرہ سال بعد دیکھنا ہے کہ ہم کیا یہاں فیوچر اپنا دیکھ رہے ہیں جب آپ تھک جائیں گے لاہور میں محنت کر کر کے تو اور آپ چاہیں گے کہ اب میں سکون کروں تو شاید اس وقت آپ کو سکون میسر نہ آئے تو یہ میری چھوٹی سی گزارشات ہیں جو کہ اکل مند لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ